بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہی چیمان ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں کب اور کن کن پارٹیز نے لانگ مارچ کیے اور ان سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا کتنے لانگ مارچ کام جاب ہوئے اور کتنے نا کام اور آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ کونسی بڑی سیاسی پارٹی رہ گئی ہے جس نے لانگ مارچ نہ کیا ہو پتاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں سترہ اگست انیس سو نانوے کو بینظیر بھٹوگی پہلی وزارت عظمہ کے دوران نواز شریف کی قیادت میں لانگ مارچ کیا گیا زیارہ کی برسی تھی جس پر انہوں نے خراجے قیدت پیش کرنے اور سیاسی تقاریر کرنے کے بعد پورا منطور پر منتشر ہو گئے چند ساتھ بعد سولہ نومبر انیس سو پاروے کو بینظیر بھٹو نے انیس سو نوے کے عام انتخابات کو دھانگلی زدہ قرار دے دیا اور لانمارچ کرنے کا اعلان کر دیا اس تحریک میں مرہوم غلام ساتھ خان کو جو اس وقت کے صدرتے کو پہلی شریف قومت کو تحلیل کرنے پر مجبور کر دیا اگلے ساتھ سولہ چولائی انیس سو ترانوے کو بینظیر بھٹو نے دوبارہ دار اور حکومت پر مارچ کیا جو اس بار مکمل طور پر سیل کر دیا گیا آرمی چیف چینل بھی کاکر کی جانب سے صدر غلام اسحاق خان اور وزیراعظم نواز شریف کو مصطفی ہونے پر مجبور کرنے کے بعد صورتحہ خراب ہو گئی اس طرح باقی مختلف تنظیموں اور پارٹیوں کی جانب سے احتجاج کیا جاتا رہا جو ان کے اپنے ذاتی مسائل کے حق کے لیے تھے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ راپٹر تحرال قادری نے 14 جنوری 2013 کو لاہور سے اسلامباد کی طرف مارچ کیا یہ دھرنا حکومت اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا دار اور حکومت میں بڑا احتجاج مارچ اور دھرنا 2014 میں 120 دن سے زیادہ جاری رہا وزیراعظم نواز شریف کے اسطیفے اور 2013 کے عام انتخابات کے بعد آرڈٹ کا بطالبہ کیا گیا اس وقت پی ٹی اے کو ڈاکٹر تحریک قادری کی پارٹی کی بھی حمایت حاصل دی جو اپنے حامیوں کے ساتھ دو ماہ سے زیادہ عرصے تک دارہ حکومت میں رہی 126 دن کے نہ رکھنے والے احتجاج کے بعد عمران خان نے 17 دسمبر کو ایپی ایس پچھاور دہشت گردانہ حملے کے بعد پاہلیمنٹ کے باہر دھرنا ختم کر دیا ناظرین چاہے کوئی بھی پارٹی ہو دھرنے لانگ مارچ اور احتجاج سے پاکستان اور اداروں کا نقصان ضرور ہوتا ہے 2017 میں طریقے لب بیک پاکستان فیضابا انٹرچنج کو بلوگ کرنے بر کامیاب ہو گئے ان کا خیال تھا کہ کسی سازش کے تحت ختم نبوت کے حلف میں جان بھوچ کر ترمیم کی گئی ہے اس کے دراند 6 افراد کی ہلاکت اور سینکرو افراد زخمی بھی ہو گئے حکومت کی جانب سے مظاہرین کے مطالبت ماننے کے بعد یہ احتجاج 27 نومبر 2017 کو ختم ہو گیا اس کے بعد جمعیت علم اسلام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 27 کتوبر کو کراچی سے مارچ کرنا شروع کر دیا اور افاقی دار حکومت میں داخل ہو گئے غیر کسی نتیجے کے یہ مارچ بھی ختم ہو گیا ٹیل پی نے 15 نومبر کو تحفظ نمو سے رسالت مارچ کا آغاز کیا جس میں پیرس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور فرانسی مسنوات کا بائی کارٹ کا مطالبہ کیا گیا ٹیل پی کے کارپنان فیضابل انٹرچینج تک پہنچنے میں کام جاب بھی ہو گئے جہاں انہوں نے دھرنا دے گیا اور حکومت سے معاہدہ کرنے کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا فروری 2022 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹوز زرداری نے اعلان کیا کہ پارٹی حکومت مخالف لاؤنگ مارچ کرے گی جسے عوامی مارچ کا نام دیا گیا مارچ کے دوران بلاول نے سابق پی ٹی اے حکومت حول عمران خان پر تنقید کی اور انہیں ملک کی خرابیوں کا ذمہ دھا ٹہرائیا دس روز مارچ بلاخر آٹھ مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چونک پر پارلی مارڈ ہاؤس کے سامنے اختتام پذیر ہو گیا اس کے بعد ناظرین مسلمنگ نون کا نمبر آتا ہے مسلمنگ نون نے پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف لاؤنگ مارچ کا آغاز 26 مارچ 2022 کو لہور سے کیا حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز نے لاؤنگ مارچ کی قیادت کی اور اسے مہنگائی مقاوب مارچ کا نام دیا گیا اس لاؤنگ مارچ میں آپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اتحاد قائم کیا جسے پی ڈی ایم کا نام دیا گیا یہ لاؤنگ مارچ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوا اس کے بعد حال ہی میں عمران خان نے مجودہ حکومت کے خلاف لاؤنگ مارچ کا اعلان کیا جو زیادہ دیر نہیں چل سکا اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ کونسی پارٹی ہے جس نے لاؤنگ مارچ نہیں کیا تو ہم نے پاکستان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور ایسی کوئی پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس نے دھرنے اور لاؤنگ مارچ نہ کیے ہوں اگر آپ کی نظر میں کوئی پارٹی ہے تو ہمیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا مزید ایسی انفرمیٹک نیوز کے لیے دیکھتے رہیں چینل فور نیوز کے ساتھ ہی اپنے میزبان زہی چیمہ کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے پا مزید ایسی کو قدرت ہل؛ونگی تک رہڈی ہے تو ہمی ایسی کو ق estaba واقعاید مزید ایسی کو دیجئے گا جسینل چیمہ کو کس پر работы مزید ایسی کو قدرت کرنے اور تو ایسی کو ڈیتی نہیں ہے اور تایسی کوئی پاکستان شکفا قل PR کا بتا شکریہ لائص مجھ سیکشن میں ڈیتیم موسیقی موسیقی